جو کل ہونے جا رہے ہیں خوش آئین بات ہے سینٹ کے الیکشنز ہو ایکشنز ہو رہے ہیں آج دن بھر ہم نے دیکھا کہ بڑی ایکٹیویٹی رہی پرائیمس صاحب نے اپنی پارٹی کی میٹنگ کی پارلیمنٹری گروپ کی آسف علی زرداری صاحب نے اپنی ایک میٹنگ پارٹی کی جاری رکھی ہوئے فضل رحمان صاحب ملے پرائیمس صاحب سے اور انہوں نے یہ ان کو تسلی دی کہ آپ کے کچھ کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں گے مشاہد حسین صحیت کو بھی کریں گ جس میں سے میرا خالب یا اسلامباد سے فیصل سخی بٹس آپ کو بھی لے کے گئے اور وہاں کھڑا کیا ہے ذرا بتائیے گا کے پی کے کا کیا سلسل ہے چونکہ آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا ہے ان کے اپنے چھے ایم پی ایز ہیں ایک تحریک انصاف کے زیاؤ اللہ افریضی تحریک انصاف سے ان کو نکال دیا گیا وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تو ان کے پاس سات ووٹ ہیں انہوں نے دو کینڈیڈیٹس کھڑے کیے جنرل سویٹس کے لیے اور آپ نے ذکر کیا فیصل سخی بٹس کا ان کے رشتہ داری ہے لیکن جو رشتہ دار ہیں ان کے پاس ووٹ نہیں ہے ایک البتہ پیپلز پارٹی نے کمال کر دیا ہے کہ ایک بڑے ہی غریب امیدوار کو ایک پارٹی کے پرانے کارکون کو وفادار کارکون بہرمن خان تنگی کو ٹکٹ دیا ہے اور وہ جنرل سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں اور ایک ان کی خاتون امیدوار بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں کہ یہ اپنے تین امیدواروں کو منتخب کروا چکے چاہے ان کا انتخابی اتحاد ہو جائے جو ہو رہا ہے بات چل رہی ہے تو میرے خیال میں بالکل یہ واضح ہے کہ جس طرح پچھلی بار ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ایمپی ایز کم تھے ووٹ کم تھے لیکن ان کو زیادہ نشستیں سنیٹ میں مل گئی تھی اس بار بھی شاید وہی ایک حیرانکن نتائج سامنے آئے لیکن سب سے زیادہ جو یہاں پہ دباؤ ہیں وہ تحریک انصاف کے اوپر ہیں تحریک انصاف کے سب سے زیادہ ایمپی ایز ہیں تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ ان کے جو سات امیدوار ہیں ان میں سے کم از کم چھے منتخب ہو جائیں اور چونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں یہ جو تحریک انصاف کے ایمپی ایز ہیں ان میں کافی لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا یہ نئے لوگوں کو لے کر آئیں گے پچھلی بال تو جلدبازی میں انہوں نے ٹکٹ دے دیئے کافی مایوسی بھی ہوئی تو شاید یہ خبر ان تک بھی پہنچ گئی ہے جن کو ٹکٹ نہیں ملنے والا تو یہ خطرہ رہے گا کہ وہ اپنا ووٹ تحریک انصاف کے امیدواروں کو نہیں دیں گے اور دیکھیں تقریبا ساری پارٹیاں کوشش کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے جو ایمپی ایز ہیں ان کو توڑیں ان کی قیمت لگائیں